دوستو آج ہم آپ کو چار ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چاہے بھوکے مر جانا مگر ان چار لوگوں سے کبھی بھی مدد مت مانگنا یہ چار لوگ کبھی بھی آپ کے مدد نہیں کریں گے بلکہ چار لوگ آپ کا نقصہ نہیں کریں گے اور ساتھی ایک کووہ اور کووی کا ایسا واقعہ بھی بتانے والی ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جاؤ گی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کسی زمانے میں ایک بار ایک جگہ پر بہنکر سوکھا پڑ گیا پورے سال بارس کی ایک بوند بھی نہیں بہت سی جس کی وجہ سے جنگل میں بہنکر تباہی آ گئی جنگل میں رہنے والے جانوروں اور پرندوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئی وہ سب کے سب بھوک سے مرنے لگی یہاں دیکھ کر بہت سے جانور اور پرندے تو اس جنگل کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانے لگے دوستو اسی جنگل میں کووہ کا ایک جوڑا بھی رہتا تھا ایک دن کووہ کا یہاں جوڑا ایک درگ کی ڈال پر بیٹھا ہوا تھا اس وقت کووہی بہت بھوکی تھی کیونکہ تین دن گزر گئے تھی اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا کووہی ڈال پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے تب ہی اس پیڑ کے نیچے ایک لومڑی ماسک کا ایک ٹوڑا اپنے موہ میں دبا کر آ گئی کووہی نے جب ماسک کا ٹوڑا دیکھا تو اس کے موہ میں پانی آ گیا وہ لومڑی سے کہنے لگی کہ لومڑی بہن میں تین دن سے بھوکی ہوں آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ اس میں سے تھوڑا سا ماسک کا ٹوڑا مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی اپنا پیٹ بھر لو نہیں تو میں بھوکی مر جاؤں گی لومڑی نے اس کووہی کی طرف دیکھا کووہی اپنے کووے کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی وہ لومڑی بڑی چلاک تھی اور ویسے بھی آپ جانتی ہو کہ لومڑی بڑی چلاک ہوتی ہے اس لومڑی نے سوچا کہ اس ماسک کے ٹوڑے سے تو میرا پیٹ پوری طرح سے نہیں بڑھے گا یہ اچھا موقع ہے اس کووہی کو اپنے پاس میں بلا لیتی ہوں اور جیسے یہ میرے پاس میں آئے گی تو اسے میں مار کر کھا جاؤں گی اور میرا پیٹ بھر جائے گا بس یہی بات سوچ کر اس لومڑی نے کووہی سے کہا یہاں سن کر وہ کووہی بڑی خوش بھی اور لومڑی کے پاس جانے لگی یہاں دیکھر کووہی نے کووہی کو روکا اور کہنے لگا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو یہاں ہماری دشمن ہے یہاں سکار کی تلاشمی ہے اگر تم نیچے گئی تو یہاں اس ماسک کے ٹوڑے کو چھوڑ دے گی اور تم کو کھا جائے گی اس پر کووہی نے کہا کہ جی نہیں یہاں لومڑی مجھے اچھی لگتی ہے میں تو اس کے پاس میں ضرور جاؤں گی مجھے تو بہت جور کی بھوگ لگی ہے اور مجھے وشوا سے کہ یہاں میرے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی یہاں سن کر کووہ پھر سمجھانے لگا کہ دیکھو میری بات کو سمجھ جاؤ اس کے پاس میں نہ جاؤ یہاں تمہیں مار کر کھا جائے گی لیکن وہ کووہی نہیں مانی اور اس لومڑی کے پاس میں وہ جانے لگی یہاں دیکھ کر کووہ کہنے لگا کہ تم ایسے نہیں سمجھو گی اس کے لیے میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں جس کو سن کر تم میری بات کو اچھے طرح سے سمجھ جاؤ گی اور پھر تم لومڑی کے پاس میں نہیں جاؤ گی اب تم جان سے میری یہاں بات سنو پھر کووہ نے کہا سنو کووہی کچھ وقت پہلے کی بات ہے اسی جنگل میں ایک برگت کا پیڑ تھا اس کی ایک کوہوں میں ایک توتہ اور ایک توتی رہتی تھی اور اسی پیڑ کی دوسری کوہوں میں ایک ساپ رہتا تھا اب ادھر توتی جیسے ہی انڈے دیتی تو وہ ساپ ان کو کھا جاتا کبھی کبھی تو بچے بھی بن جاتے تھی لیکن جیسے ہی وہ توتی کھانا پانی کی تلاش میں جاتی تو وہ ساپ ان کو بھی کھا جاتا تھا یہاں دیکھ کر توتہ اور توتی بہت پریسان رہنے لگی ایک دن وہ دونوں ڈال پر بیٹھی رو رہی تھی کہ تبھی اس پیڑ پر آ کر ایک کوہ بیٹھ گیا اس نے جیسے ہی دیکھا کہ توتہ اور توتی بیٹھی رو رہی ہیں تو کووے نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ کیوں رو رہی ہو یہاں سن کر توتی نے اپنا سارا دکھڑا اس کووے کو کہہ سنایا توتی کہنے لگی میں جب بھی انڈے دیتی ہوں تو یہاں ساپ ان کو کھا جاتا ہے اس بات سے ہم بہت زیادہ دکھی اور پریسان ہیں کیونکہ ہم اس ساپ کے ساتھ میں لڑ بھی نہیں سکتی ہیں کیونکہ وہ بہت خطرناک اور بورا ہے یہاں سن کر کووے کو ان پر ترس آ گیا اس لیے پھر وہ کہنے لگا یہ توتی آپ پریسان نہ ہو آپ میرے ساتھ چلئے پاس میں یہ ایک طلاب ہے وہاں سے ہم کچھ مچلیاں پکڑ کر لاتی ہیں یہاں سن کر توتی کہنے لگی میں آپ کی بات کچھ سمجھی نہیں تو اس پر اس کووے نے سمجھایا کہ دیکھو جب دشمن بھاری پڑ جائی جب دشمن بڑا اور پہلوان ہو اگر اس کے سامنے جا کر ہم اس سے لڑنا پائیں تو پھر اسے دماغ سے ہرانا چاہیے توتی نے پوچھا کہ وہ کیسے تو کووے نے کہا کہ یہاں سے تھوڑی دور پر ہی ایک نیولے کا بل ہے ہم پاس والے طلاب سے مچلیاں پکڑ کر لائیں گی اور ایک مچلی اس کے بل کی آگے رکھ دیں گی پھر تھوڑی تھوڑی دور پر وہ مچلی ڈالتے ہوئے آخری مچلی اس سامن کے دروازے پر رکھ دیں گی پھر نیولا جب اپنے بل سے باہر نکلے گا تو وہ ان مچلیوں کو کھاتا ہوا سامن تک پہنچ جائے گا اور وہ اسے دیکھتے ہی اس کو مار دے گا اس طرح سے تمہارا یہاں دسمن ختم ہو جائے گا جب توتی نے یہاں بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئی اور پھر وہ اس کووے کے ساتھ تلاہ پر جا کر کچھ مچلیاں پکڑ لائی ان میں سے پہلی مچلی انہوں نے نیولے کے بل کے باہر رکھ دی اور پھر تھوڑی تھوڑی دور پر وہ مچلے رکھتے ہوئے آخری مچلی اس سامن کے دروازے پر رکھ دی اور پھر خود جا کر دریکٹ کی ڈال پر بیٹھ گئی اور وہ انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر بعد ہی وہ نیولہ اپنے بل سے باہر نکلا اس نے باہر نکلتے ہی مچلی کو دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا پھر وہ اس مچلی کو کھا گیا پھر تھوڑا آگے گیا تو اسے ایک اور مچلی ملی وہ اسے بھی کھا گیا اس طرح سے کرتے کرتے وہ سامن کے دروازے تک پہنچ گیا وہاں پر جا کر وہ نیولہ سوچنے لگا کہ مجھے آگے سے آگے مچلیہ ملتی رہی اور اسے کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا اس میں ضرور کسی نے میرے ساتھ میں کوئی چال چلی ہے بس یہی بات سوچ کر وہ نیولہ صاحب کی کوہ کے باہر بیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اس میں جو بھی کوئی ہے وہ باہر ضرور نکلے گا تھوڑی دیر بعد ہی وہ صاحب باہر نکل آیا نیولہ اسے دیکھتے ہی سمجھنے لگا کہ یہاں اسی کی چال ہے اس لئے پھر وہ اس سے لڑنے لگا اور آخر کار لڑتے لڑتے اس نے اس صاحب کو مار دیا یہاں دیکھ کر ڈال پر بیٹھی وہ توتی بہت خوش بھی وہ اوپر سے ہی کہنے لگی نیولہ بھائیہ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آج آپ نے میری ساری پریسانی دور کر دی آج آپ نے میری دشمن کو مار دیا ہے نیولہ نے اوپر دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں تو انہی کی چال ہے پھر وہ نیولہ کہنے لگا توتی کیا اوپر سے ہی شکریہ بولتی رہوگی نیچے آ کر دنے واد نہیں دوگی تو یہاں سنتے ہی وہ توتی اڑتی ہوئی نیولے کے پاس میں آگئی اور اس کے پاس میں آگر بیٹ گئی اتنے میں ہی نیولے نے اس پر جھٹا مار دیا اور اسے مار کر کھا گیا اوپر بیٹھا توتا سوچ رہا تھا کہ ایک دشمن سے پیچھا چھوٹا نہیں تھا کہ اتنے میں دوسرے دشمن کے چنگل میں فس گئی بس یہی داستان سنا کر وہ کووہ اس کووی کو کہنے لگا دیکھو کووی وہ توتا اور توتی ایک دشمن سے بچے تھے لیکن دوسرے دشمن کے چنگل میں فس گئی اور اس طرح سے وہ توتی اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھی کیونکہ اس نے نیولے پر بروسہ کر لیا تھا وہ بھول گئی تھی کہ یہاں نیولہ ان کا دشمن ہے وہ ان کو چھوڑے گا نہیں اس لئے کووی تم اس لومڑی کے پاس میں نہ جاؤ یہاں ہماری دشمن ہے یہاں تمہیں بھی کھا جائے گی پھر کووہ آگے اس کووی سے کہنے لگا اے کووی یہی نہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہے بھوکی مر جانا مگر ان چار لوگوں سے کبھی بھی مدد کی بھیق مت مانگنا یہاں سن کر وہ کووی پوچھنے لگی وہ کون سے چار لوگ ہیں جن سے کبھی بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے تو اس پر کووہ کہنے لگا کہ وہ چار لوگ یہ ہے نمبر ایک دشمن دوستو کووے نے کووی سے کہا اے کووی پہلا ہے دشمن چاہے بھوکی مر جانا لیکن کبھی بھی دشمن سے مدد مت مانگنا اگر تم کبھی دشمن سے مدد مانگنے جاؤ گی تو وہ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا بدلے میں وہ تم پر وار کر دے گا اور آپ کو نقصان ضرور پہنچا دے گا آپ کو وہ مار دے گا اس لئے دشمن سے کبھی بھی مدد کی بھیق مت مانگنا نمبر دو گمنڈی دوستو کووے نے کووی سے کہا اے کووی دوسرا ہے گمنڈی انسان تم بھول کر بھی کبھی گمنڈی انسان سے بھی مدد کی بھیق مت مانگنا چاہے بھوکی مر جانا لیکن گمنڈی انسان سے کبھی بھی مدد مت مانگنا کیونکہ گمنڈی انسان کے پاس اگر تم کبھی داؤ گی تو وہ تمہاری مدد کبھی نہیں کرے گا بلکہ وہ تمہیں جلیل اور رسوہ ضرور کر دے گا نمبر تین چھل بات یعنی کی کپٹی دوستو کووے نے کووی سے کہا اے کووی تیس راہ چھل کرنے والا یعنی کی کپٹی چاہے بھوکی مر جانا مگر کبھی بھی چھل کرنے والے انسان سے بھی کبھی مدد مت مانگنا اگر تم کبھی کپٹی انسان سے مدد مانگنے جاؤ گی تو وہ بھی کبھی تمہاری مدد نہیں کرے گا بلکہ چھل اور کپٹ کر کے وہ تم کو فسا ضرور دے گا جس سے تم نقصان میں چلی جاؤ گی اور نمبر چیار نسا باج دوستو کووے نے کووی سے کہا اے کووی چوتھا انسانہ نسا کرنے والا یاد رکھنا کبھی بھی نسے باج کے پاس بھی مدد مانگنے مت جانا کیونکہ نسا کرنے والے انسان سے بھی مدد مانگ کر تم اپنا خود کا ہی نقصان کر لوگی اس لئے بھوکی مر جانا مگر نسا کرنے والے کے پاس بھی کبھی مدد مانگنے مت جانا تو دوستو اب تو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گے کہ ان چار لوگوں سے کبھی بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے یہاں چار لوگ کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کا نقصان ضرور کر دیں گے اس لئے ان چار لوگوں سے آپ امیسا دوری رہیں امید ہے کہ یہاں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کر دے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریا